ثانیاں جب حضور نے پیچھا کیا تھا خوریش کے قافلے کا جو ابو صفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہیے چونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں اس وقت تک وہ قافر تھے مشرک تھے تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدے سے اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر اس سے اندیشہ ہوا اب قافلہ جو ہے وہ تو لدہ پندہ ہے ایک ہزار اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدہ ہوا سمجھے یہ کروڑوں کا سامان ہے اس نے ایس او ایس کال بھیج دی دو کام کیا ابو صفیان نہایت سٹیٹس مین نہایت مدبر انسان تھے ایک طرف قریش کو کال بھیج دی ایس او ایس کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے لہذا مدد بھیجو دوسری طرف راستہ بدل دیا خود بجائے بدر سے ہو کر گزر دے کے نیچے اسفلہ منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گیا لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو صفیان کی کال پہنچ گئی ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگئے چیختے چنداتے ہوئے کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مان دیا اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈوز پر ہاکس میں ابو جہل تھا عقمہ ابن عبی معید تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینہ پہ حملہ کرو ختم کرو محمد کرو ان کے ساتھیوں کو دوسری طرف کچھ وہاں ڈس بھی تھے عقمہ ابن ربیہ ایک بدرک شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں لیکن وہ بہت شریف و نفس انسان تھا عقمہ ابن ربیہ حکیم ابن حزام وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو لیکن ضائع نہیں کیا تھا انہوں نے بہت شریف انسان تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی نہیں اب وہ بلہ ہمارے سر سے ٹل گئی ہے عقمہ ابن ربیہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلہ ہمارے سر سے ٹل گئی محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر تو عرب سے گران بکی عرب اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہیں بد پرستے مشرک ہیں اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا کیا جائے گا خید و قرشی نا ہمارا اپنا بھائی ہے نا گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑے گی آخر محمد کون ہے بنی حاشم میں سے ہیں ابو بکر کون ہے وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں عمر کون ہے بنو عدی میں سے ہے ابو بکر بنو تین میں سے ہیں آخر یہ لوگ کون ہیں خود ابو سفیان کا خود عطبہ عربیہ کا بیٹا ادھر ہے حضیفہ یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے بیٹا عبد الرحمن ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لئے اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زدمے آ گئے تھے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ریایت کیا آپ کے ساتھ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لئے باطل کے لئے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زدمے آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑ دوں اس میں بھی ایک بات بتا دوں جب این بدر کے میلان میں پہنچ گئے ہیں ادھر سے حضور بھی اپنی تین سو تیرہ کی نفری لے کر آ گئے ہیں انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا پہنچ گیا وہ تو بڑ گئے اس کے لئے کوئی اندیشہ نہیں رہا حکیم ابن حضام آتے ہیں عطبہ ابن ربیہ وہی شریف النفس انسان کہتے ہیں دیکھیں ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رکھ سکتی ہے دونوں مل کر آئے ہاک جو ہاک عظم تھا سب سے بڑا ابو جہل اس کے پاس جب عطبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کی ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا میں باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکلی گیا ہے تو خامخواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائیڈ کریں واپس چلیں ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری اور جو بھی ارم کا رواج تھا کہ مجھے تو قساس چاہیے بدلہ چاہیے مجھے کوئی خون بہانے چاہیے اور پھر تانہ دیا اس نے کہ عطبہ شاید تم پر بزدلی تاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا خوزیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں اب یہ بہت بڑا تانہ تھا عرب کے لیے شریف النفس اور شریف النسب جو ہے اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عطبہ میدان میں آیا ہے اپنے بھائی کو لے کر شہبہ کو اپنے بیٹے ولید کو لے کر مبارزت ہوئی ادھر سے تین انساری صحابے نکلے پوچھا کون ہو تم لوگ کیونکہ ہم انسار مدینہ میں نہیں نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہمیں اپنے لوگوں سے بلڑنا ہے برابر کے لوگ چاہیے ہمیں اس پر پھر حضرت خوزیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لیے تو حضور نے روک دیا اشارہ کر دیا پھر حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ یہ تین افراد لکھ لے عبیدہ ابن حارس اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں کتبہ وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن تانہ برداشت نہیں کر سکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے تم گزدری دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے بہرحال اس کو اللہ تعالی نے جو فتح آتا فرمائی اپنی نصر پر خصوصی سے اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جود آخری مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم اور یہ چھ سال جاری رہا وہ بارہ سال دعوت و تبلیغ تربیت و تذکیہ تنظیم اور سبر محض وہ مکہ کے بارہ برس تھے یہاں آکا ڈیڑھ برس لیا آپ نے پہلے چھ مہینے انٹرنل کانسولیڈیشن اف ایس پوزیشن اٹ مدینہ اور پھر اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا اور مہمات بھیجی اور جو آٹھ مہمے بھیجی جن کے نتیجے میں پھر یہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا گویا کہ سامپ کو بل میں سے نکالا گیا اور یہ میں جانبوچ کر کہہ رہا ہوں مکہ حرم ہے وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے کوئی پسندیدہ شہ نہیں تھی قریش کو وہاں سے نکالنا ایسی تھا جیسے کہ سامپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن کچھ نہیں جائے چنانچہ میدان بدر میں ستر قریش کے چوٹی کے سردار بارے گئے کبر ٹھوٹ کرنے گئے البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا چھ سال کی جنگ یہ ہے کنٹنویس وار یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں بیٹل آف بدر بیٹل آف اہود بیٹل آف ٹرنچز غزوہ بدر غزوہ اہود غزوہ احذاب وغیرہ وغیرہ غزوہ بن المستنق غزوہ خیبر غزوہ فلان یہ غزوات ہیں جنگ مسلسل لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی افراد کو تیار کیا تھا ان کا تذکیہ کیا تھا ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہرچے بادہ باد جانے تک دینے کے تیار نظم کا خوبر بنا دیا تھا پھر ان کی للہیت اس دردے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت مکشور کشاہی یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے کہ یہ آرم کونفرٹ کا دور شروع ہوا اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زروقا